سلام علیکم دوستو میں ہوں تیمور اور آج کا جو میں ٹوپک لے کر آیا ہوں وہ ہے ریکٹی فائر لاس لیکچر میں ہم نے بات کر لی تھا کہ ہم اے سی کو کیوں یوز کرتے ہیں جو ہے پاور سپلائز میں اور ڈی سی کو کیوں نہیں یوز کرتے تو ہم نے اس میں جو ہے وہ چار بیسک جو ہے وہ اس کے الیکٹرونک کے انسٹرومنٹ جو ہے وہ پڑے تھے جو بیسک سرکڑ میں یوز کیے جاتے ہیں تو اس میں پہلا ٹراس فارمر تھا دوسرا ریکٹی فائر تھا تیسرا فیلٹر اور جو تھا جو انسہ تھا وہ ریگولیٹر تھا تو اس میں جو ہے وہ ہم ریکٹی فائر کو یوز دیکھیں گے کہ اس کا کیا ہوتا ہے اس کا میننگ کیا یہ کس لیے یوز کیا جاتا ہے تو الیکٹرونک سرکٹ کی اگر میں بات کروں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم ڈیسٹنس علاقے تک پہنچانے کے لیے جو ہم کرنڈ یوز کرتے ہیں وہ ایسی ہوتا ہے ایسی کیوں یوز کرتے ہیں کیونکہ اس کی ایک جو ہے وہ ڈیفینیٹ جو ہے فرکوینسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ڈیسٹنس علاقے تک جو ہے وہ موو کر سکتا ہوتا ہے ایزلی موو کر سکتا ہوتا ہے اس لیے ہم جو ہے وہ ریکٹی فائر کے لیے جو یوز کرتے ہیں ہم کرنڈ یوز کرتے ہیں وہ ایسی یوز کرتے ہیں اب ہم جو گھر میں انسٹرومنٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ ایسی پہ کام نہیں کرتے بلکہ وہ ڈی سی پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اس لئے ہمیں ضرورت ہوتی ہے ایسی کو ڈی سی میں کنورٹ کرنے کے لیے ڈی سی میں کیوں کام کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ اگر ایسی کا ہم دیکھیں تو ایسی ایک پلسیٹنگ کرنٹ ہوتا ہے اس طرح کا کچھ اس میں سگنل ہوتا ہے تو یہ اگر ہم دیکھیں تو اس پہ جو ہے وہ ہمارے انسٹرومیٹ کام نہیں کار سکتے ان کا جلنے کا حطرہ ہو سکتا ہے تو اس کو جو ہمیں ایک جو ہے وہ مقصود طریقے میں کنورٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو ڈی سی کنورٹ ہوتا ہے لائک دیس اس طرح کی شیئر میں کنورٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس میں کنورٹ کرنے کے لیے جو ہم انسٹرومیٹ یوز کرتے ہیں اسے ہم ریکٹی فائر کہتے ہیں یعنی کہ ریکٹی فائر وہ والا انسٹرومیٹ ہے جو یوز کیا جاتا ہے اے سی ٹو ڈی سی کنورٹ کے لیے اے سی ٹو ڈی سی کنورٹ کرنے کے لیے ہم جو انسٹرومیٹ یوز کرتے ہیں وہ ریکٹی فائر ہوتے ہیں اب ریکٹی فائر دو طرح کے ہوتے ہیں مثلا جو پہلا ریکٹی فائر ہے وہ ہاف ویو ریکٹی فائر ہے جو ہمارے پاس پہلا ریکٹی فائر ہے وہ ہاف ویو ریکٹی فائر ہے آف ویو ریکٹی فائر سے سمپل وہ نام سے شو ہو رہا ہے کہ اس میں ریکٹی فائر اس طرح سے کی جاتی ہے تو اس میں جو ایک ہاف پارٹ ہے وہ شو کیا ہوا ہے ویو کا جو دوسرا ہاف پارٹ ہے وہ نگلیکٹ کیا ہوا ہے تو اس قسم کے جو ریکٹی فائر ہے جو ہمیں ایسی ویو دے جس کا ہاف جو ہے وہ پلسیٹنگ ڈی سی ہمیں دے اسے ہم کہتے ہیں ہاف ویو ریکٹی فائر یعنی کہ یہ اب ہمیں ہاف ویو دے رہے ٹھیک ہو گیا اسے ہم ہاف ویو ریکٹی فائر کہتے ہیں اب اس کے لیے اگر میں وولٹیج کی ہے ایورج وولٹیج نکالنا چاہوں تو اس کا فارمولا عالموس جو ہے وہ یہ ہوگا وی پی ڈیوائیڈڈ بائی پائی اب میں یہ بتا دوں کہ یہ کیوں یوز کیا گیا وی پی تو یہ والا ہے یہ جو ہاف ویو کے اندر پارٹ آر ہے وولٹیج کا اسے ہم وی پی کہتے ہیں اور اس میں پائی سے ڈیوائیڈ کیوں کیا گیا کیونکہ یہ دیکھیں اگر دیکھیں تو 180 کا انگل آرہا ہے اس میں یہ دیکھیں 0 سے 180 کا انگل آرہا ہے اس لیے ہم پائی کے ساتھ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں اب دوسری جانب اگر میں دوسری ٹائپ کی بات کروں تو وہ ہے فل ویو ریکٹی فائر یعنی کہ پہلی جو تھے وہ تھے ہاف ویو ریکٹی فائر اور یہ والا جونس ہے یہ فل ویو ریکٹی فائر تو فل ویو ریکٹی فائر جیسے کے نام سے شو کیا جارہا ہے کہ اس میں جو ہے وہ ویو ہاف ہوگی تو دوسرا جو فل ویو ہوگا اس میں جو ہے وہ سگنل کی جو ہے وہ ویو جو ہوگی وہ فل ہمیں ملے گی مثلا اس میں جو ہے وہ ریکٹی فائر ہم نے تو AC کو DC میں тонورٹ کرنا ہے اس لیے نیگٹیو پارٹ کو بھی ہم پوزیٹیو میں ہی شو کریں گے یہ کچھ اس کی جو ہے وہ ڈائیگرام اس طرح سے بنیں گی تو یہ والا فل ویو ریکٹی فائر ہوگا اس میں جو ہے وہ فل ویو ہمیں میر رہی ہے یعنی نیگٹیو پارٹ کی جو یہاں پہ آنا تھا اس کو کلپ کر کے یہ اوپر پوزیٹیو میں لے گیا ہے تو اسے فل ویو ریکٹی فائر کہتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے وہ ہمیں 360 اینگل پروائیڈ کر رہی ہوتی ہے جو نیگٹیو پارٹ ہوتا ہے اسے بھی پوزیٹیو میں لے جاتی ہے 180 اے 180 اے آگے پھر ایسے 360 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمیں 360 دیتی ہے اگر میں اس کے لیے ایوریج وولٹیڈ را کرنا چاہوں تو اس کا فارمولہ بلکل سمپل اسی طرح سے ہوگا جیسے یہ وی پی تھا تو اب 2 وی پی ہو جائے گا 2 وی پی کیوں ہوا کیونکہ ایک تو وی پی یہ والا تھا دوسرا وی پی یہ والا ٹھیک ہے ایسے یہ وی پی آگے جو ہے وہ سلسل کنٹینیو چلتے جائیں گے اور ڈیوائیڈڈ بائی پائی پائی سے کیوں ڈیوائیڈ کیا سیم وہی تری میتھڈ ہے کہ 180 کا انگل ہے ایک ویف کے درمیان 180 کا انگل آ رہا ہے اس لیے ہم ڈیوائیڈڈ بائی پائی کے ساتھ کر رہے ہیں تو باس آج کے لیے یہ اتنا ہی تھا ایکٹی فائر اور اس کی دو ٹائپس اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ